سر محمد امران سر میں پوچھنا جاتا ہوں کہ جس کو کوئی کامی نہ ملے اس کو کیا پڑنا جائیے عمران بھائی اللہ تبارک و تعالی بے روزگاروں کو نیک حلال روزگار عطا فرمائے تلاش معاش کے لیے یعنی نیک حلال روزگار کی تلاش کے لیے سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک ہزار ایک بار اول و آخر سو سو مرتبہ درود پاک عروج ماہ میں پڑنا انشاءاللہ تبارک و تعالی نہائیت ہی مؤثر رہے گا عروج ماہ آپ نے ارشاد فرمایا مہدانی چینل کے ناظرین کو اگر کچھ وضاحت ہو جائے کہ عروج ماہ کس کو کہتے ہیں عروج ماہ سے مراد یہ ہے کہ چاند کی یکم تاریخ سے لے کر چودویں تاریخ تک یہ عروج ماہ ہے مثلا آنے والا مہینہ ذلقادت الحرام کا ہوگا تو اس کی چاند رات یعنی یکم ذلقادت الحرام تا چودہ ذلقادت الحرام یہ عمل کیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی بے روزگاری دور ہوگی اور انشاءاللہ نیک حلال روزگار مل جائے گا یعنی اب آپ یوں فرمارے جیسے مدن ایمان نیا آیا اور اس کے یکم سے چودہ تک یہ اس کا وظیفے کا سلسلہ رہے گا اور یہ عروج ماہ کے اندر شامل ہے اب جیسے پھل وقت آپ نے آج جو جس موقع پر یہ بیان کیا ہے ہم آپ سمجھے کہ ہم عروج ماہ گزار چکے اور کچھ دن اب عروج ماہ میں باقی ہیں تو کیا وہ اسلامی بھائی جس کو ابھی مہینہ نہیں ملا اور ابھی سے وہ کچھ وظیفہ پڑھنا چاہے جس کو کیا کرنا چاہیے ایسے اسلام بھائی اور بھی اس کے بہت سارے وظائف ہوتے ہیں مطلب یہ تو ان وظائف میں سے ایک بتایا گیا ہے جیسے نماز فجر کے بعد یا باسی تو اگر یہ سو دفعہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و سالہ اس سے بھی ان کے جو ہے روزگار کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اسی طرح بے شمار وظائف ہیں جو مدنی چینل پر اپنے سلسلوں میں الحمدللہ وقتاں فوقتاں بتائے جاتے ہیں تو انہی وظائف میں سے انہی عملیات میں سے ایک عمل جو ہے وہ آج ہم نے عروج ماہ والا جو سنا تو یہ بھی مطلب ایک موثر ترین عمل ہے تو عروج ماہ کے ابتدائی چودہ دن جو بتائے گئے تو انہوں میں یہ عمل کریں انشاءاللہ تبارک و سالہ مسائل حل ہوں گے عروج ماہ کے حوالے سے آپ نے یہ نسخہ اتا فرمایا اور اس کے علاوہ مزید جو آپ نے نسخہ دیا فجر کی نماز کے بعد یا باسیتو سو دفعہ روزانہ پڑنا ہے اول و آخر درود پاک فجر کی نماز کے بعد یا باسیتو سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کیا اس میں صورت کی طرف رخ ہوگا یا کوئی اس کی اور ترقیب ہوگی کیا اس کی صورت ہوگی نہیں بس نماز کے بعد اس میں مطلب خاص اتنی کوئی اودات نہیں ہے کہ مطلب اس طرف رخ کر کے پڑھا جائے یا اس ٹائم میں ہی پڑھا جائے وہی ٹائم ہے کہ فجر کی نماز باجہمات ادا کریں اور اس کے بعد یا باسیتو سو دفعوی مسجد میں بیٹھے بیٹھے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے مگر نہ اگر آپ دھر میں آتے ہوئے رستے میں بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے